بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ کون ہے شخص جو مجھ سے کچھ کالیمات لے خود بھی ان پر عمل کرے اور آگے لوگوں کو بھی پہنچائے تو بہت سارے لوگ جولیاں پھیلائے بیٹھے تھے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اٹھے آپ نے پہل کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیرات میری جھولی میں ڈالیں میں خود بھی عمل کروں گا اور اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ نیکی کرنا بہت ہی اہم ہے لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہوں سے بچنے کی دی گئی ایک شخص ساری رات نفل پڑتا ہے لیکن صوبوں کو اٹھ کر کسی کا حق غزب کرتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے ناب طول میں کمی کرتا ہے اور دوسرا شخص عشاء کے بعد سو گیا لیکن فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کسی کو تکلیف نہیں دی تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے تو فرمایا کہ نفلی عبادات کا میسر آ جانا یہ بہت ہی اچھی بات ہے نیکی کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے نمبر دو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اللہ کے دیئے گے رزق پہ راضی ہو جاؤ غنی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو غنی بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے بہت سے دولت ماند ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے لیکن ان کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی تو فرمایا کہ غنی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں اس پہ راضی ہوں تو نمبر تین فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس سے تمہارے ایمان کے میار کا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسا ہے نمبر چار فرمایا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا اور یہ تمہارے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے کہ جو کچھ خود پسند کرتے ہو یا خود کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پانچویں بات فرمائی کہ اے ابو حریرہ حسا کم کرو اس سے دل مر جاتے ہیں مسکرانہ تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے لیکن حضور نے ایک کہکہ لگا کر ہسنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہسنے والا زیادہ ہسنے والے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے باطن کو چراغہ نصیب فرمائے